السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کلمے کی اور احمد رضا خان بریلوی صاحب کی جگل بندی کی یہ اپنی کتاب فتوہ رزویہ میں لکھتے ہیں ایک کتاب سبا سنابل کے بارے میں کہ یہ کتاب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہے اور یہ مقبول بھی ہو چکی اب اس کتاب کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کتاب میں ہے کیا اس کتاب میں ایک کلمہ ہے جو کہ ان کے اپنے بزرگ نے پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور اپنے شاگرد سے پڑھوایا ہے اپنے مہونے والے مرید سے یہ کلمہ پڑھنے کے بعد دونوں ہی ایمان سے فارغ ہو جائیں گے یہ کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے پھر بریلویوں کے نزدیک ان دونوں کا ہی نکابی ختم ہو گیا ہوگا پھر حضرت کو دوبارہ سے کلمہ پڑھنا پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چونکہ اسلام دوبارہ سے قبول کرنا پڑھے گا ان کو بھی اور ان کے مرید کو بھی اور نکابی پھر دوبارہ سے ہی کرنا پڑھے گا اچھا ہو سکتا ہے کوئی یہ کہ جب احمد رسول اللہ بریلوی نے یہ کتاب پڑھی ہوگی تب یہ کلمہ اس کے اندر داخل نہیں تھا بعد میں کسی نے یہ کلمہ اس میں داخل کر دیا تو ہم آپ کو یہ اس میں نسخہ دکھاتے ہیں تیرہ سو گیارہ ہجری کا یہ فارسی کا نسخہ ہے یہ کلمہ اس کے اندر تب بھی تھا اور اس کا پھر ترجمہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سبا سب نابل کا کہ یہ ہے اس کا یہ موجود تو کیا یہ کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے یہ مقبول ہے یہ کتنی خطرناک بات احمد رضا خان بریلوی نے کر دی اس کتاب کے حوالے سے کیا انہوں نے یہ کتاب پڑی نہیں تھی بغر پڑی اس بات کیلئے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ یہ مقبول ہے یا پڑ کر کری تھی تو ہمیں یقین رکھتے ہیں احمد رضا خان بریلوی کے اوپر کہ انہوں نے یقیناً یہ کتاب پڑی ہوگی اور انہوں نے اس کلمہ کو چھپانے کی کوشش کری اور ایک آر دلائی اس کلمہ کو کہ یہ کتاب بھی مقبول ہو گئی یعنی کہ اس کلمہ کو انڈورز کر دیا انہوں نے یہ کلمہ اب احمد رضا خان بریلوی کے ایک ہاتے میں بھی چلا گیا جو کہ وہ بھی اسے انڈورز کر رہے ہیں بس اللہ رحم کر رہے ہیں اتنے خطرناک واقعے کے اوپر بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مقابلے پر ایک ایسے کلمہ کفر کو انڈورز کیا جا رہا ہے جو کہ ان کے اپنے بزرگ کا تھا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہم اسے کلمہ کو فرحی سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر کے نام کا بھی کلمہ پڑھوائے گا تو وہ بھی کلمہ کو فرحی ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ